موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اہلِ بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کے بارے اور اس پر بات جتنی بھی کی جائے کم ہے لیکن آج میں ایک بہت ہی ضروری موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تکلیف کی بات یہ ہے کہ اہلِ بیت کا اتنا ذکر ہے اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے پرے کسی اور کی طرف جائیں پر افسوس صد افسوس کچھ زاکروں کو یہ فضیلتیں تو شاید ملتی نہیں یا بیان کرنا نہیں چاہتے یا پتا نہیں کیا وجہ ہے وہ گھڑن تو قصے سناتے ہیں کہیں پر مشرقوں کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد صبح کہتے ہیں کہ کوئی جگانے والا آیا اس نے سب کو جگا دیا اور جب جاگے وہ موت سے تو پوچھنے لگے جگانے والے تو کون ہے تو آواز آئی ابباس کوئی سند نہیں کچھ نہیں بس قصے کہانیاں ہیں فضیلت اہلِ بیعت بیان ہو رہی ہے اور ان قصے کہانیوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو کہتے ہیں آپ کو اہلِ بیعت سے محبت نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیسے پیمانے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کے پیمانے بھی خود بناتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے پیمانوں کو کوئی نام آنے تو کہو تمہیں حب اہلِ بیعت ہی نہیں ارے ہمیں حب اہلِ بیعت ہے پر ہم ان بناوٹی جھوٹے قصوں کو نہیں مانتے پھر ایک اور قصہ سناتے ہیں کبھی چائنہ چلے جاتے ہیں وہی صاحب جنہیں کوئی لڈن کہتا ہے کوئی ضمیر نقوی صاحب نام ہے ان کا پھر چائنہ چونچ جاتے ہیں کہ ایک آدمی کا بچہ ڈوب رہا تھا کسی نے کہا بچے کو بچانا چاہتے ہو سمندر میں تو آواز لگاؤ وہ مدینے سے امام حسن آئیں گے وہ گھوڑے پر سوار آئے گھوڑا پانی پر دوڑ آئے بچے کو نکال کے دے دیا پھر کسی اور محفل میں یہی واقعہ امام حسین پر رکھ کے سنا رہے ہیں کیا مزاق ہے دین کو کھیل بنا دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک جو کئی کتب حدیث میں موجود ہے حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہے وہ خود روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قریش کے ہم سے تیور بدل گئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگئے غضبا شدیدا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اُز ذاتِ پاک کی قسم جس کی قبضہِ قدرت میں محمدِ مصطفیٰ کی جان ہے لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْایمَانِ کہ انسان کے دل میں ایک آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِقَرَابَتِي یہاں تک کہ تم سے محبت کرنے لگے اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وجہ سے اور اس کی قرابت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی قرابت دار ہے یہ روایتیں بیان کرو جو محمدِ مصطفیٰ کے قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں وَاللَّهِ خُدَا کی قَسَمْ لَا يَدْخُلُوا قَلْبَمْ رِئِنْ ایمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي کہ خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالی اس کے رسول اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت تو ایمان کی علامت ہے اور جو ان سے محبت نہیں کرتا اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے پر یہ گھڑنطو قصے تو سنانا کوئی دین نہیں ہے اس گھڑنطو قصوں کے اوپر کوئی واوا نہ کرے تو اسے تم حب اہلِ بیت سے نکال دو یہ روایت تو جناب اسے امام احمد ابن حمل المسند میں روایت کرتے ہیں امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں امام نسائی اس کو السرن القبرہ میں روایت کرتے ہیں امام بزار اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں امام بیحقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں امام دیلمی المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں یہ روایتیں کم ہیں جو ہم دوسری قصوں کی طرف جائیں کہنے کا مقصد ہے کہ ان قصے کہانیوں سے نکل آؤ یہ قصے کہانیاں سنا سنا کہ اپنا مزاق کیوں اڑواتے ہو کہ تمہارے پاس کسی قصے کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی بس یا تو پھر کہتے ہو کہ مولا علی نے فرمایا اور پھر آگے کوئی سند ہی نہیں مولا علی نے کس کتاب میں فرمایا کہا قول لکھا ہے اس قول کی سند پیش کرو اس سند کی راویوں کی ہم جرو تعدیل تو کریں کچھ نہیں یہ وہ علم ہے جو ہمیں ہمارے سینہ بسینہ پہنچا یہ کیسا علم ہے جو کسی کتاب میں موجود نہیں کوئی سند نہیں سینہ بسینہ کی بھی سند ہوتی ہے بھائی سینہ بسینہ کی بھی سند ہوتی ہے یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ سینہ بسینہ کی سند نہیں ہوتی سینہ بسینہ کی سند بھی سینہ بسینہ ہوتی ہے یہ کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ سینہ بسینہ پہنچی ہے اور بس بات ختم اور کوئی آگے سے پوچھے نہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہی ہے نا بندہ کس کس بات کو روئے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چاچہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں وہ اسے روایت کرتے ہیں ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ اَحْلِ بَيْتِ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ کہ میرے اہلِ بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَا جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں مَنْ رَكِبَهَا سَلِمَا وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَا اور جو اس میں سوار ہو گیا وہی سلامتی میں ہو گا اللہ اکبر ایک جگہ نجا ہے اور ایک جگہ سلیمہ ہے اچھا یہ جو روایات آتی ہیں یہ بھی امام طبرانی سے المعجم الكبیر میں روایت کرتے ہیں اور پلٹا پلٹا کر روایت کرتے ہیں پھر موجم الاوسط میں لاتے ہیں پھر اس کے علاوہ پھر موجم السغیر میں پھر روایت کرتے ہیں امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں امام بزار اس کو المسند میں لاتے ہیں امام دیلمی المسند الفردوس میں لاتے ہیں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اہلِ بیت ردوان اللہ علیہم اہلِ بیت علیہم السلام ان کا ذکر خیر کرنا ہے تو قرآن سے کرو حدیث سے کرو پھر تاریخ میں بھی ایسے مستند واقعات ہیں ان سے کرو یہ قصے کہانیوں سے تو نہ کرو یہ قصے کہانیاں بہت سن لیں بہت سن لیں یہ قصے کہانیاں اب بس کرو یہ قصے کہانیاں ان قصے کہانیوں کی وجہ سے ہی امت اب قصے کہانیوں کو پسند کرنے لگ گئی ہے حق بیان نہیں ہوتا حق بیان نہیں کرتے ثبوت چاہیے جاؤ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لو کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کے نیچے ویوز دیکھ لو اور جا کے ان گھڑن تو قصوں کے نیچے ویوز دیکھ لو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ امت کو علم کا کتنا شوق ہے میں اپنے چینل پہ دیکھا ہے قرآن کی آیت کی تفسیر پہ اور اس کی مقابلے میں دوسری معلومات پر ویوز کا اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ قرآن سمجھنے میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن دوسری چیزوں میں انہیں بڑی دلچسپی ہے فروعی مسائل میں دلچسپی ہے ایسے مسائل میں دلچسپی ہے جس سے آپس میں لڑیں گے بھیڑیں گے اختلافی مسائل ہیں ان میں بہت دلچسپی ہے اور بڑی بڑی دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر وہ نہیں سننی کیونکہ علم آ جائے گا نا پھر علم تو لینا نہیں ہے علجنا ہے اور علم بھی اتنا لینا ہے جس سے علج سکیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب بندہ کس کس بات کروے کس کس بات کروے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ہدایت کا فیصلہ کرے کس دہچ پہ جا رہے ہیں اللہ اکبر دعا کرتا ہوں میں تو اللہ سے اللہ ہم پہ رحم کر دے اللہ ہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں